امائی محمد صاحب ایک طرف بینیسٹر گوھار نے یہ کہا کہ اگر دو ججز بڑھانے کی بات ہوتی تو ہم اس کی حمایت کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ سات ججز بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہم حمایت نہیں کریں گے یہ کلیفکیشن کہاں سے آئے گیا آپ اس کی تصدیق یا تائید کر سکتے ہیں سننے میں تو یہ کہ ان کی جو درخواست ہے یا ان کی طرف سے جو تحریک پیش کی گئی ہے اس میں چیف جسٹس کے علاوہ بیس ججز کی بات ہوئی ہے یعنی مجموعی طور پہ پھر یہ اکیس ججز بنتے ہیں اور اگر اب دیکھا جائے تو سترہ ججز تو مستقل ہیں دو ایڈ ہاک ہیں انیس تو پہلے سے موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کانابدو یا کانستائین دیکھیں سب سے بڑی بات آپ نے بلکل صحیح کا جو قادر صاحب ہے میرے خیال میں ان کو جیسے مجھے لگ رہا تھا اب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں جیسے مجھے لگ رہا تھا اور میرے ساتھ کامران مرتضی صاحب بھی بیٹھے ہو تھے اور ہم دونوں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ سترہ ججز تو اور ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب وہ بل پرزنٹ کر رہے تھے اپنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سات ججز یا چھ ججز اور بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس بیسز پہ ان کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ سترہ ججز آلریڈی ہیں میرے نہیں خیال کہ وہاں پہ اور چونکہ انہوں نے جو چیز وہاں کہی ہوئی تھی اس لحاظ سے کچھ بعض چیزوں میں ایک اور بھی کیس تھا جو ویڈرال ہوئی تھا تھوڑی سی مرسن انڈسٹاننگ ہو رہی تھی بعض لوگ کچھ پڑھ رہے تھے بعض کچھ پڑھ رہے تھے لیکن جو میری نظر میں اگر میں جو ریکال کروں اور آپ نے کہا ہے کہ اگر دو ججز ہوتے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قادر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں چھ ججز کا اہم اضافی وہ کر رہے ہیں نہیں سر میں اگر کلیئر کر دوں سترہ ججز مستقل ہیں میں اگر مقالتہ رائی سے کام نہیں لے رہا دو ججز ایڈ ہاک عزم کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ساتھ میں ایڈ کیے تو مجموعی طور پر یہ ہو گئے انیس انیس میں اگر آپ دو ایڈ کریں اگر ان کو کاؤنٹ آپ نہیں کرتے تو پھر سترہ ہے ان کو کاؤنٹ کر لیں تو انیس ہیں انیس میں دو ایڈ کریں تو اکیس ہو جاتے ہیں اور ان کے مطابق چیف جسٹس کے علاوہ بیس ججز ہونے چاہیے ہاں جی یہ یہی ان کا وہ ہے کہ ٹوٹل ایکیس ججز کا انہوں نے کہا ہے ایکیس انکلوڈز چیف جسٹس آف پاکستان اور ٹوئنٹی ایکسکلوڈز جسٹس اور جہاں تک میں مجھے علم ہے یہ جو ایڈ ہاک ججز ہوتے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان کی تعداد ایکیس کا مطلب ہے وہ تقریبا تقریبا چار ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں ان ٹوٹل اچھا اس لحاظ سے جو میرے خیال میں جو اب یہ علی زفر صاحب خود کلیئر کریں گے تو بہتر ہوگا لیکن میں ویسے ہی ایک ٹرائی ٹو ایڈیمٹ کرتا ہوں جو آپ نے کہا جو میں نے سنا تھا ادھر وہ یہ تھا کہ اگر آپ دو کی بات کر رہے ہوتے تو شاید ہم مان جاتے ہیں شاید ہم مان جاتے ہیں لیکن چونکہ آپ چھے کی بات کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں یہ اس لیے ہم نہیں مانتے کہ اس کے پیچھے ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس کے پیچھے جو آپ کی ریزننگ ہے وہ غلط ہے آپ کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں فر ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں وجہ اس لیہا سے کہ جب ہم کہتے ہیں کیسز زیادہ ہے تو اب ہم یہ یاد رکھیں کہ دو قسم کے ایک کیس ہے جو جو ٹوٹل ہمارے پاس میں خیال میں 3.3 ملین ملپ سارہ تین لاکھ تین تیس لاکھ کے کیسز ہے ٹوٹل اچھا اس میں سے 82 پرسنٹ جو ہے وہ تقریبا تقریبا انی سے بیس لاکھ جو ہے وہ تقریبا اس میں چلے جاتے ہیں یہ لور جوٹیشری میں چلے جاتے ہیں اور باقی جو آ جاتے ہیں تقریبا چار سے ساڑھے چار لاکھ کے درمیان میں یہ ہائر جوٹیشری اور باقی ان چیزوں میں آ جاتی ہیں اب اگر ہم دیکھیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل جو باٹل نیک ہے وہ تو لور جوٹیشری میں اور ہائی کورٹ میں وہاں پہ سب سے زیادہ کیسز ہے سپریم کورٹ نے پہلے ان کے 54,000 تھے انہوں نے تقریبا دھائی زار ایک سال میں کم کیے تو انہوں نے 52,000 سمجھن کر لیا اس کے بعد یہ تقریبا تین ہزار پر جج کے لحاظ سے آتا ہے یہ بھی زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوٹیشری میں نمبر زیادہ ہونے چاہیے لیکن یہ جو ٹائمنگ ہو جات یہ نا دیکھیں آپ اگر ٹائمنگ یا آپ کسی کسی ایشو کے لحاظ سے سپیسفک کام کرنا شروع کر دیں جس میں ٹائمنگ ایپورٹنٹ ہو جاتی ہے تو آپ اچھا خاصے کام کو بھی خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ٹائمنگ کے لحاظ سے ہر ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی نیت خراب ہے ہر ایک آدمی اچھا خاصے کام کو بھی انہوں نے خراب کرنا شروع کر دیا ان جنرل اگر آپ دیکھا جائے تو یس پاکستان کے اندر جوٹیشری کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے لیکن دیکھیں اس وقت ہائی کورٹس میں جو جو نمبر آف ججز ہے وہ تو جتنے ہونے چاہیے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے مطلب لیت سے دس ججوں کی جگہ ہے تو دس جج پورے نہیں ہیں آپ پہلے ان کو پورا کریں آپ وہ ساری چیزیں پوری کریں and then you go for adding more یہ ایک کومن سینس بنتی ہے یہ ایک ایویڈنس بیس ڈیسیشن ہے آپ ان بیسز پر کر لیں لیکن جب آپ ویلی نیلی کر دیتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے ساتھ بڑھانے اور سپریم کورٹ میں بڑھانے اور ہم نے لور جوڈیشن کو ٹوٹلی اگنور کرنا ہے اور ہائی کورٹ کو ٹوٹلی اگنور کرنا ہے جہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ جو لمبے کیسز ہوتے ہیں جن میں ان کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں جرہ بھی ہو رہی ہوتے ہیں سب کچھ ہو رہی ہے سپریم کورٹ تو خالی اپلیٹ کوٹ ہے اس میں تو جو آیا ہوا ہے اسی کو چار کے دیکھ کے وہ کر لیتے ہیں اور جو وہ ڈیلے کی بات کریں صحیح یہ ڈیلے کا تعلق جو ہے نا یہ ٹھیک ہے کسی حد تک کیسز کی وجہ سے بھی ہے لیکن کسی حد تک یہ ہمارے جوڈیشن سسٹم کی وجہ سے بھی ہے آپ نے لے کر آنا ہے آپ قانون لے کر آئیں کہ کوئی کیس لور کورٹ میں چھے مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا ہائی کورٹ میں تین مہینے سے زیادہ چلے لور کورٹ میں ایک سال کر لو ہائی کورٹ میں چھے مہینے کر لو اور سپریم کورٹ میں تین مہینے کر لو ڈیڑھ سال دو سال کے اندر اندر کیس ختم اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے یہ جو ہمارے جو اصل جو چیز ہے نا جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایک اب پوری ایک ٹیم ہوتی ہے یہ لائرز کی ٹیم ہوتی ہے اس میں جب جونئر موش بھی نہ آیا تو وہ کہتے ہیں ہمارا ایک لائر نہیں آیا ہم دوبارہ وہ کریں گے یہ جو ڈیلیز ہوتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے ہر دفعہ آپ جاتے ہو کبھی ایک ہوا کبھی ایک کبھی کبھی یہ دو ڈیلیز سے زیادہ میں طلب میں نے جان کرنا ہے میرے لحاظ سے دو سے زیادہ میں نہیں کر سکتا کوئی اور کرے گا دو سے زیادہ نہیں کر سکتا تو ایک مدہی اور دوس جو ہے ایکیوزٹ اینڈ دوسرے جو ہے یہ دونوں دو سے زیادہ ایڈجورن نہیں کر سکتا تو ٹوٹل چار ایڈجورنمنٹز ہونی چاہیے اور ہر ایک ایڈجورنمنٹ جو ہونی چاہیے وہ تین سے چار ہفتے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ختم کریں آپ اس طریقے سے کر سکتے یہ جو چھے چھے سال میں آپ کو بتاتا ہوں پندر او پندرہ سال کیسز چل رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے ایک اچھا لائر ہوگا وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے ایڈجورنمنٹ کرتا رہ اچھا لائر ہمانیر صاحب یہ تو ہو گیا نا آپ نے ایک تھیوری بھی دے دی کس طرح کے سوال چاہیے کس طرح نہیں ہو رہی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عبدالقادر صاحب کی پیش کی گئی قرارداد جو ہے یا پیش کی گئی ترمیم جو ہے اس پہ عمل ہو جائے گا دیکھیں اس طرح ہے عائنی ترمیم ہو نہیں سکتی عائنی ترمیم نہیں ہو سکتی اب جہاں تک مجھے اندازہ ہے یہ عائن مطلب یہ کونسٹیوشن کے اندر ترمیم آئے گی اگر تو یہ کسی لوگ کے لحاظ سے کچھ چینج کر رہے ہیں تو پھر اس میں وہ کر سکتے ہیں تو شاید وہ یہ کر لیں گے کیونکہ مجورٹی ان کے پاس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر وہ عائن کے لحاظ سے تو پھر یہ نہیں کر سکتے کیونکہ نمبر ون دونوں جو جو پارلیمان ہیں نیشنل اسیمبلی اور سینٹ ان دونوں میں ان کو الگ الگ آئیدر میں سے کسی ایک میں پریزنٹ کرنا ہے اب یہ سینٹ میں آگیا تو سینٹ میں ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کرنا ہے یہاں پہ ان کو جو چاہیے جو مین نمبر چاہیے وہ ان کو چاہیے جی ایو آئے کے ان پرنسپل جو میرے ساتھ کامران مرتضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو مجھے ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا یہ آپ کہاں پہ قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اگر وہ مل جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹو تھرڈ ہو جائے گی ان کی نہیں دیکھیں سنیں سب سے پہلے اب یہ پریزنٹ ون سینٹ میں تو اس نے سینٹ سے اس نے ٹو تھرڈ میجورٹی لینے ہے ان کے پاس کمپلیٹ نہیں ہے ان کو سپورٹ نہ کر دے